اسلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل پر آپ سب کو حوش حمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تباکو جو ہوتا ہے جس کو ہم حکا جو بناتے ہیں اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ دیسی طریقے سے بنانے کا آپ کو مکمل طریقہ دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہ کس کس پروسس سے گزرتا ہے اور کیسے یہ بنتا ہے تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جی ہاں دوستو تو یہ ہے جناب تباکو کے پتر یہ پتے ہیں تباکو کے تو سب سے پہلے جب اس کو کھیت سے کٹا جاتا ہے تو اس کو دوب میں سکھایا جاتا ہے دوب میں سکھانے کے بعد دو تین دفعہ اس کو اچھی طرح دوب میں ہشک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کا جو پراسس ہے وہ یہ ہے اس طرح تباکو کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو شاپر کے ساتھ اوپر سے ڈام دیا جاتا ہے اور تقریباً تین سے چار دن تین سے چار دن اس کو ڈام کے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے یہ گال جائے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ وہ پتے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو جائے گا یہ ہے یہ جناب تباکو کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اس کے بعد کا پراسسس یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پہ سارے اس کے پتے اتارے جا رہے ہیں یہ اس کی جو وہ ہے چھڑیاں ان سے پتے الگ کیے جا رہے ہیں یہ پتے الگ کرنے کا پراسسس جا رہی ہے یہ پتے الگ کیے جا رہے ہیں اور یہ پھر اس کو جو وہ کہتے ہیں پنجابی میں اس کو بیڑا کہتے ہیں یہ سبڑ 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 بنایا جا رہا ہے اس طرح تباکو کو جو ہے وہ ایک بندہ اس کو گھماتا جاتا ہے اور دوسرا اس طرح تباکو کے پتے جو ہے وہ اس میں لگاتا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک سبڑ بن جاتا ہے بیڑا جسے کہتے ہیں یہ اس جگہ پہ بھی یہی پراسسس ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب آپ اس پراسسس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے جی یہ اس کو ایک بیڑا کہتے ہیں یعنی کہ سبڑ کہتے ہیں سبڑ یہ تقریباً جو ہے وہ اس کو چاہے گفور ہے اے نو ایس بیڑے نو اے بندن تو با دوں تو پہ رکھنا ہے یا مطلب اور کو کام کرنا ہے اندر رکھنا ہے اندر رکھنا ہے اندر راکے سوک جیدہ ٹھیک ہے اندر مطلب کیڑی چیز سے رکھنا چاہید ہے کوئی جگہ آجے کھلنے کے لئے اچھا تے اندر نہیں کیسے چیز سے پاک رکھنا ہے کہ اندر کھل نہیں رکھنا ہے اچھا اندر کھل آفیش کرنا ہے اس کو یہ جو سبڑ جو بیڑے بان چکے ہیں ان کو جو الاغ الاغ کر کے ایک جگہ پہ رکھ دینا یہ جیسے رکھا گیا ہے تو یہ خوشک ہو جائے گا جا 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 فور کے نیا دینا جو خوشکند ہے دس پندرہ دن تک یہ جو خوشک ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ استعمال کرنے کے کابل ہو جائے گا راہے گا جا پا۔ مرکا بک تک ہے مرکا باہن؟ như حاصل کرلتا ہے حاصل کرل scope ش 있잖아요 ہی جھنج گرمیانا پاں تم فالاں ہے ہم Frog serی ہے یہ کھڑی ہے یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے ایک دیکھڑا ہے ایک دیکھڑا ہے نہیں یہ دیکھڑا آپ کہ جائرات لکھڑی ہے پھر ایک دیکھڑا ہے ٹھیک ایک دیکھڑا ہے رجل موسیقی 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 یہ تماکو جو ہے تیار ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے موسیقی 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 یہاں دوستو تو یہ تھا مکمل دیسی تباکو تیار کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی